آگ کی لپٹوں نے گجرات کے ایک علاقے میں آتنک پیدا کیا ہوا ہے گھر کی دیواروں سے سیڑھیوں سے باتروم سے فوش کے ٹائل سے آگ نکل رہی ہے بس گھر کی درانوں پر ماچس لے جانے پر آگ دھدک اٹھتی ہے اس آگ کا رہز سے کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا آگ کی لپٹوں سے لوگوں کی گھر گریستی جھلس رہی ہے لوگ پریشان ہیں کچھ لوگوں نے گھر چھوڑ دیئے ہیں آخر کیسے دھرتی میں اچانک آگ لگ رہی ہے دیکھئے گھر کے اندر آگ گھر کے باہر لپٹیں آنگن میں آگ نہیں ہم لوگوں کو صحیح سے کھانا پینا ہی نہیں مل رہا دکان میں آگ دراروں سے آگ ہم لوگ بہت مشکلی سے ہم لوگ گزر رہے ہیں بس تیلی لگائیے اور آگ ہی آگ گجرات کا ایک علاقہ مانو آگ کے دریہ میں سمایا ہو گھروں کی دراروں سے اٹھ رہی ایک آگ لوگوں کے لیے پہلی بن گئی ہے یہ آگ کہیں بھی لگ جاتی ہے بس ماچس کی تیلی پاس لے جاتے ہی دھدک اڑتی ہے یوں رہسے بھائی آگ آگ کیسے لگ رہی ہے کیوں لگ رہی ہے کہاں سے مل رہی ہے اس آگ کو اوجا اس کا جواب کسی کے پاس نہیں لوگوں کے چہرے پر سوال ہیں اور چنتہ بھی کیونکہ گھروں میں آگ لگنے کا خطرہ بنا ہوا ہے کسی بڑے ہاسے کے آشنکہ بنی ہوئی ہے گھروں کے اندر باتھروم کا ہول ہو یا پھر کوئی چھوٹی درار لپٹے اپنا راستہ خود بنا رہی ہے اس گھر کے اس باتھروم میں اس وقت میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں اگر جرہ سے بھی ماچس کی تیلی لگائی جائے گی آپ دیکھئے کیسے آگ جل اٹھتی ہے یہ ماچس کی تیلی دیکھیں یہاں پہ لگائی جائے رہی ہے اب دیکھیں کیسے ایک دم بھوکتی ہے آگ اور اب یہ آگ اسی طرح سے جلتی رہے گی جب تک کہ اسے بجھایا نہیں جائے گا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر مان لیجیے اس آگ کا سورو پچانک بڑھ جائے تو گھر کے اندر ہی آگ لگ جائے گی ایسے میں یہاں کے جو لوگ ہیں ان کے مند میں اسی بات کی دہشت ہے کہ کہیں کوئی بڑا حادثہ نہ ہو جائے گاندینگر کے ککول کے اس گھر کے باہر کی دراروں اور ٹائلز کے پاس بس لائٹر یا پھر ماچس لے آنے کی دیر ہے اور نیلی لاؤ بھوک اٹھتی ہے یہ آگ جو ہے کبھی بھی لگ جاتی ہے جرا سا اگر سپارک ہوا اس میں یہ آگ لگ سکتی ہے ایسی صورت میں یہاں کے لوگ جو ہیں وہ دہشت میں ہیں کیونکہ انہیں اس بات کی چنتہ ہے کہ کبھی کوئی بڑا حادثہ نہ ہو جائے اس کی ویے سے اور ان کی جو جان ہے وہ جو خیم میں نہ پڑ جائے فیلال جو چھوٹی موٹی سمسیاں ہیں کھانا پینا وہ تو وہ ہینڈل کر رہے ہیں لیکن اگر کوئی بڑا ایکسیڈنٹ ہو گیا تب یہ لوگ کہا جائیں گے اس بات کی چنتہ انہیں ستا رہی ہے اس رہسمی آگ سے جرتا حیران پریشان ہے یہ ایسا مرض ہے جس کا علاج ان کے ہاتھ میں نہیں ہے آگ کا آتنک ایسا ہے کہ لوگ رات میں چین سے سو بھی نہیں پا رہے ہر وقت انہیں ڈر ستاتا رہتا ہے کہ کہیں آگ نہ لگ جائے مانسک تناف تو ہے ہی لگاتار آرہی بدبو سے سواست بھی بگڑ رہا ہے ساپدھاری برکتے ہوئے پائپلائن گیس کی سپلائی روکی گئی ہے گھروں کی بیزلی بھی کار دی گئی ہے ہم لوگوں کو صحیح سے کھانا پینا ہی نہیں مل رہا کیونکہ تین چار دن سے لائٹ بھی بند ہے اور گیس لائن بھی بند ہے تو ہم لوگوں کو کھانا پینا نہیں ملتا چاہ یا کچھ نہ ستا وہ سب کوئی باہر کے لاکے کھانا پڑتا ہے اور پھر ابھی کیا ہوا دو دن سے دو تین گھنٹے گیس لائن اور بیزلی دیتے ہیں تو آج تو کیا ہے وہ خود کام کر رہے ہیں تو وہاں پہ وہ گیس لائن کی پائپ بھی ٹوٹ گئے تو آج لگتا نہیں ہم کو کہ گیس لائن ملے اور ہم کھانا پکا پائیں گے ہم کو بہت زیادہ در لگلا آئی کیونکہ باجو میں ہی پیٹرل پمپ ہے کہیں آگ زیادہ لگ گئی ہم جائیں گے کہاں بہت در لگتا ہے اس پر کار دنے علاقے میں کسی بھی طرح کی بڑی گھٹنا پر قابو پانے کے لیے فائر فائٹرز کی ٹیم کے ساتھ پولیسپل بھی تینات کر دیا گیا ہے کلول کے بلرام پارک سوسائٹی میں اس آگ کی دہشت کچھ ایسی ہے کہ لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں گھروں میں تالے لٹکے ہوئے ہیں کلول کے اس بلرام پارک سوسائٹی میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس دہشت میں اپنا گھر بند کر کے چلے گئے جیسے یہ گھر ہے اس کے گھر کے باتھروم میں بھی آگ لگ رہی تھی اسی طرح سے نکل رہی تھی اور یہاں جو دوسرے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گھر کے بہار کا میں آپ کو نظارہ دکھاؤں دیکھیں جہاں بھی آپ یہ تلی لگائیں گے آگ جو ہے وہ جلنے شروع ہو جاتی جو بھی ایسے یہ جتنی بھی یہ جو دراریں ہیں گھر میں ان دراروں میں کہیں پہ بھی آپ مچس کی تلی لگائیں گے آگ نکلنے شروع ہو جاتی لوگ ایسا مانتے ہیں کہ گیس کا فلو جو ہے وہ یہاں پہ کونسٹنٹ ہو رہا ہے اور وہ لیک ہو رہی ہے ایسے اسی وجہ سے یہ آگ نکلتی رہتی ہے اس گھر میں بھی اگر میں آپ کو دکھاؤں سامنے جو دکھایا ہے اس گھر میں بھی آگ لگ رہی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ آپ دیکھیں کتنی تیجی سے یہ فلیم جلتی ہے اگر مان لیجئے ایسے میں کوئی بڑا حادثہ ہو جائے تو ان لوگوں کی کیا حالت ہوگی الگ الگ جگہوں سے اٹھ رہی ہے آگ دیوالی کے بعد لگنی شریع ہوئی تھی لیکن پچھلے تین چار دنوں سے آگ تیزی سے بڑا کر رہی ہے کچھ اور علاقے اس کی چپیٹ میں آئے ہیں کلول کے صرف بلرام نگر سوسائٹی میں نہیں پر آس پاس کے جتنے دکھانے ہیں وہاں پہ بھی اسی طرح سے آگ لگتی رہتی ہے میں آپ کو یہاں پہ دکھاؤں یہ جو شاپنگ سینٹر شہینہ شاپنگ سینٹر جیسے درار ہے کیا یہاں پہ بھی آگ لگے گی یہاں پہ بھی دیکھئے یہ آگ لگنی چالو ہو جاتی ہے جیسے ہی کوئی ماچیس کی تیلی جلاتا ہے یہ کیونکہ ابھی اجالہ اس لیے دکھنے آگے اگر آم دیکھیں اسی طرح سے یہاں پہ آگ ہر طرف لگتی رہتی ہے اور جو لوگ ہیں وہ دہشت میں آس پاس کے جو دکاندار ہیں ان کا دھندہ بھی چلانا ان کے لئے مشکل پڑ گیا ہم کو بیجنس سلام میں بہت ساری تکلیب ہو رہے ہمارے کسٹمبر بھی نہیں آ رہے سب لوگ ڈرتے کہ یہاں پورا بلاسٹ ہو جائے گا ہوئی ساب سے ہمارا دھندہ چوپٹ ہو گیا ہے یہ قریب ہماری دھیان سے دھیان میں تو دیپاو لی جائے لیکن زیادہ دو چار دن سے بہت ہو آئے آخر اچانک آگ کیوں لگ رہی ہے اس کا پتہ لگانے کے لئے انڈیا ٹی وی نے پرطال کی وین جی سی کے ریٹائیڈ افسوروں کے ساتھ انڈیا ٹی وی موقع پر پہنچا اس علاقے سے وین جی سی اور سابرمتی گیس لائن گزرتی ہے شک اسی طرف جتائے جا رہا ہے یہ میرے پاس ایکسپولوسیو میٹر ہے جس سے کہ کوئی بھی جولن شیل گیس جو ہے وہاں پر اس کا کتنا پرسنٹیج اویلیبیلٹی ہے وہ پتہ لگاتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دیکھ لیتے ہیں یہ میں اپنا اس کا پروب جو ہے گیس یہاں پر سورس ہے وہاں پر لے کے جا رہا ہوں دیکھئے اس میں 4.5 58 100 اور یہ جو لائٹ انڈیگیٹ کر یہ کیا ہے اس کا مطلب یہ 100% جو ہے یہ یہ یہاں پر اویلیبیل ہے گیس کئی شکایتوں کے بعد آخر کار پرشاسن نیز سے جا گا ہے اور اب آگ لگنے کی وجہ کھوجی جا رہی ہے وہ NGC اور سابرمتی گیس لائن کے عدیقاریوں کو یادیش دیا گیا ہے کہ پتہ لگایا جائے کہ آخر گیس لیکیج کیا کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کھودائی کا کام بھی شروع کیا ہوا ہے اور نیچے سے wh کھوڑ کر کے ڈیٹیکٹ کر جا رہا ہے سورس پہلے کہ آخر یہ گیس یہ نکل کہاں سے رہی ہے فلحال وجہیں صاف نہیں ہیں اور اور آگ کی لپٹوں کا دھتک اٹھنا جاری ہے جنتہ پریشان ہے اور حل کب تک نکل پائے گا یہ تیہ نہیں ہے